ہوتے تھے اور ایسی صورتحال نارملی پوسیبل نہیں نظر آتی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کارکنان بھی کم تھے شاید کہ یہ بھی وجہ بنی کہ آج آسانی سے انہیں گرفتار کرنا ایک پوسیبلیٹی تھی عدیل سے غالباً رابطہ منکتہ ہوا ہے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر ہے اور القادے ٹرسٹ کیس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے نیب کی جانب سے یہ گرفتاری عمران خان کی عمل میں لائی گئی ہے القادے ٹرسٹ کیس ہے جس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے عدیل یہ کچھ انیشل انفرمیشن ہے جو مل رہی ہے القادے ٹرسٹ کیس ساتھ جس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے اس کیس کے بارے میں بتائیے گا تو القادے ٹرسٹ کیس ہے جس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے کچھ ہی دیر قبل رینجرز کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اقبید دروازے کی جانب سے عمران خان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ہمارے ریپورٹر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اور اب جو انیشل انفرمیشن مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے آج عمران خان انٹی ریر ریسٹ کوٹ میں پیش ہوئے سات مقدمات میں ان کی زمانت منظور ہوئی 23 ماہ تاریخ تک اور اس وقت القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل اب یہ ابتدائی معلومات موصول ہو رہی ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے کیس کیا ہے یہ بیگراؤنڈ بتائے گا اس کا جی ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ نیب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے یہ جو کیس ہے یہ ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کی جانب سے اتیہ کی گئی زمین تھی جو کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر ٹرانسفر کی گئی تھی جس میں ظلفی بخاری سمیت کئی گواہان تھے لیکن اس میں جو مین ایکیوز تھے عمران خان اور ان کی اہلیہ ان سے متعلق ان پر جو الزامات تھے اور اس میں حکومت کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا اس کیس میں کہ جو نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو رقم ہے جو زد کی گئی رقم ہے اس پر پھر ریلیف دیا گیا اور اس میں ریلیف دے کر اس سوسائٹی سے ارازی حاصل کی گئی اور اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی دستاویزات بھی سامنے لے کر آئی تھی اور اس میں دستاویز میں یہ کہا گیا تھا چوبیس مارچ دو ہزار اکیس کو جو نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس نے القادر یونیورسٹی تو زلہ جہلم صحاوہ میں چار سو اٹھاون کنال کی ارازی اپیہ کی تھی اس ارازی کا معاہدہ اس نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی اور سابق خاتون اول بوشہ بی بی کے درمیان ہوا تھا اور اس میں عمران خان کی جو اہلیاں ہیں بوشہ بی بی وہ بطور اور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی پوجیکٹ پرس کی جانب سے انہوں نے دستاو کیے تھے تو عمران خان پر جو الزام تھا اس میں یہ تھا کہ ان کی جانب سے جو اس ہاؤزنگ سوسائٹی کی ضد کی گئی جو رقم ہے اس پر انہیں ریلیف بیا گیا اور بعد میں یہ ارازی لی گئی جس پر ان کی اہلیاں جو ہیں اس نے ٹرسٹی کے طور پر ان کے اس پر دستاو تھے اور اس میں جو گواہان میں ظلفی بخاریس میں کچھ لوگ شامل تھے اور اس میں نیب میں یہ انکوائری چل رہی تھی جس میں جو ایکیوز ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے بلایا گیا تھا اور اس کیس میں اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگرچہ عمران خان کا جو کیس نیب میں چل رہا ہے اس میں توشہ خانہ تاکہ حوالے سے بھی نیب نے کیس تیکپ کیا ہے لیکن اس میں عدالت نے عمران خان کو ریلیف دیا تھا اور اس وقت کے جو ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ رینجرز نے اس لئے گرفتار کیا ہے کیونکہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن اور وہاں لوگوں کی جو بڑی طرقت ہے اس میں کوئی ایسا تصادم نہ ہو تو ایسے میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو جو رینجرز اہلکاروں نے گرفتار کرنے کے بعد نیب کے حوالے کر دیا نیب کے کچھ اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے اور نیب کے جو اہلکار ہیں وہ عمران خان کو اس وقت کسی نامعلوم مقام پر انہوں نے منتقل کیا گیا ہے کیونکہ جو لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اس میں جو نیب راول پنڈی کا دفتر جو کہ میلوڈی کے پاس ہے تو ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ انہیں وہاں رکھا جائے گا جو عام طور پر نیب راول پنڈی کی جانب سے جو تحقیقات کی جاتی ہیں تفتیش کی جاتی ہیں تو رہنماؤں کو عام پور پر وہاں پر رکھا جاتا ہے تو نیب کی جانب سے ابھی تک کے جو ذرائع کے جانب سے معلومات بھی گئی ہیں ان کو نامعلوم جو مقام کی طرف گاڑی جو ہے وہ لے گئی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال میں موجودہ صورتحال میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آئی جی کو بھی طلب کر لیا ہے اور آئی جی سے تفصیلات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں کیونکہ وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہاتے سے ان کو گرفتار کیا گیا ایسے میں عام طور پر جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ اس میں عدالت کی جو پرائمسز ہوتی ہے جب تک کوئی عدالتی حکم نہ ہو تو ملزم کو گرفتار کرنا ماضی میں ایسے ایشوز بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ عدالت کی جانب سے رد عمل آتا رہا ہے لیکن ابھی تک جو یہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس میں تفصیلات آئی جی سے طلب کر لی گئی ہیں پنرہ منٹ میں آئی جی کو بلایا بھی گیا آئی چیف جسٹس کی جانب سے اور اس وقت جو پولیس اور ایسے کی بھاری نفری بھی عدالت کے باہر موجود ہے کہ وہاں پر لوگوں کو منتشر کرنے کے حوالے سے لیکن نئے براولپنڈی کا دفتر جو کہ اسلام آباد میں پارا مارکٹ کے ساتھ یعنی ملوڈی مارکٹ اس کے ساتھ عدیل آپ ساتھ رہے گا عدل آپ کی جانب باتیں ہیں بتائے گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں بھی تک عدل اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا آپ کے پاس ابھی تک کیا تفصیلات پہنچی ہیں ہاں یہ دیکھیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو القادر ٹرس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس کی باقاعدہ تصدیق جو ہے وہ پولیس افسران کی جانب سے بھی کی گئی ہے اور اب نام علوم مقام